ملالا یوسف زہیکو نوبل پیس پرائز ملنے پر ان کے رشتداروں خاندانی دوستوں کے کیا تاثر آتے اس حوالے سے آپ کو دکھاتے شیریزادہ کی یہ ریپورٹ ملالا یوسف زہیکو امن کا نوبل انام ملنے پر ان کے عزیز و اقارب خوشی سے جوم اٹھے ہیں سب نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی اور مٹھائیاں کھلائیں جہالت کے اندیروں میں علم کی شمہ جلانے والی ملالا سوات میں واحد لڑکی تھی جس نے تالبنائیزیشن کے وقت لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے ہمیں بہت فخر فیل ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ملالا جو ہم سب میں سے ایک تھی اور اس کو جو ایوارڈ ملا ہے اس سے ہمیں افکورس خوشی ہوگی کیونکہ وہ ہماری بہن کے طرح تھی نوبل انام یافتہ اس لڑکی نے ایکسپریس نیوز کے نمائندے شیرین زادہ کے دورہ ناروے کے موقع پر ایکسپریس سے بات چیت کرتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا کہ سوات کی بچیوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہوگی جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ان کے لیے آواز اٹھائیں ان کے لیے بولیں اگر ہم چاہتے کہ ہمارے ملک میں امن آجائے ملالا کے قزن محمود الحسن کا کہنا تھا کہ جب انہیں اطلاع ملی تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ملالا کو نوبل انام ملا ہے محمود الحسن کی طرح ملالا کے دیگر اشتہ دار بھی انہیں انام ملنے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے شیرین زادہ ایکسپریس نیوز سوات ملالا یوسف سے ہی کا ذکر کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ بطور پاکستانی امن کا نوبل انام ملنا بہت بڑا اعزاز ہے یہ ایوارڈ انہوں نے کہا کہ میں ان بچوں کے نام کرتی ہوں جن کی آواز سنے جانے کی ضرورت ہے یہ ایوارڈ دونوں ممالک کے درمیان محبت کا پیغام ہے سوات کی گل مکعی نے دنیا بھر میں پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دیئے امن کا نوبل انام جیتنے کے بعد ملالا نے لندن میں پریس کانفرنس کی اور تین زبانوں میں انگریزی اردو اور پشتوں میں خطاب کیا ملالا کا کہنا تھا اب تک یقین نہیں آرہا کہ انہیں نوبل انام مل چکا ہے بھرپور تعاون کرنے والے والدین اور دیگر اہل خانہ کی شکر گزار ہوں ملالا نے بتایا کہ جس وقت اس ایوارڈ کا اعلان کیا گیا وہ اسکول میں کیمسٹری کی کلاس لے رہی تھی گل مکعی نے پاک بھارت کشیدگی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کو جنگ کے بجائے ترقی کی بات کرنی چاہیے سوات کی بہادر بیٹی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کو مشترکہ امن کا انام ملنا محبت کا پیغام ہے انڈیا کے وزیراعظم نریندر موجی صاحب سے آپ ریکویسٹ کرے کہ وہ ہمیں دسمبر میں جوائن کرے جب ہم دونوں نوبل پیس پرائز وصول کریں گے اور میں اپنے پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہمیں جوائن کرے تاکہ دونوں ممالک کے وزیراعظم جو ہے وہ اکھٹے ہو اور وہ امن کی بات کرے ملالا یوسف زئی کو امن کا نوبل نام دس دسمبر کو آسلو میں دیا جائے گا ملالا دوہزار تیرہ میں بھی نوبل عزاز کے لیے نامزد ہوئی تھی